موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ ہندوستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اور حضور کے زمانے کا ہندوستان اس زمن میں ہم بعض تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آج بات کرتے ہیں عرب میں ہندوستانیوں کی بستیوں کی ہندوستان میں تو عربوں کی بستیاں نہیں ملتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے قبل زمانے میں پر ہندوستانیوں کی بستیاں عرب میں ضرور ملتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ عرب کے لوگ ہندوستان آتے تو تھے پر یہاں پر بستے نہیں تھے اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان آ کر وہ تجارت کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے جیسا کہ وہ یمن جاتے تجارت کرتے واپس چلے جاتے اسی طرح وہ جاتے شام تجارت کرتے واپس چلے جاتے تو عربوں کو یہاں سے اپنی زمین سے سہرائی زندگی سے قبائلی زندگی سے یہ آزادانہ زندگی سے ایک خاص شغف تھا محبت تھی اس لیے وہ کام کے سلسلے میں تو اپنے علاقے کو چھوڑتے تھے پر اپنی قبائلی زندگی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے یہ قبائلی زندگی ہندوستان میں آپ کو نہیں ملتی سپیشلی ان علاقوں میں جہاں سے لوگ ٹریول کر کے عرب کے علاقے میں آکے آباد ہوئے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلوچستان سے سندھ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے پرشن ایمپائر کے تھرو یہ عرب کے مختلف علاقوں میں آکے بس گئے زیادہ تر آپ کو سندھیوں کی تعداد ملے گی یمن کے علاقوں میں اور اسی طرح بلوچیوں کی اور سندھیوں کی آپ کو عراق اور اس کے آس پاس کے ساحلی علاقوں میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایک ٹریڈ راؤٹ سٹیبلش ہو گیا تھا اس کے تحت یہ آتے رہتے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ یہیں پر منڈیاں بنا کر بس گئے تھے کہ مسلسل جو ہندوستان سے کثیر تعداد سامان آتا تھا جو عربوں میں بہت استعمال بھی ہوتا تھا اور پسند بھی کیا جاتا تھا تو اس لیے وہ یہیں یہاں کی مارکٹ کیپچر کرنے کے لیے یہیں بیٹھ گئے اور پھر ٹریڈ راؤٹ ایک سٹیبلش تھا یہ سامان اٹھاتے بیچتے آہستہ آہستہ ان کی بستیاں بڑھتی رہیں عرب کے قبائل انہیں نے پروٹیکشن دے دی آپس میں شادیاں ہوئیں اچھا مذہبی ہمہہنگی بھی تھی یہ بھی بد پرست تھے عرب بھی بد پرست تھے تو وہ مسئلہ بھی نہیں تھا زبان کا جہاں تک تعلق ہے تو زبان ادھر سے کچھ الفاظ عربی میں آئے اور عربی کے کچھ الفاظ جو ہے ان کے زبان میں آئے یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ عرب ہی عربی زبان ہی انہوں نے ایڈاپٹ کر لی عرب ہی قبائل میں زم ہو گئے گو کہ انہوں نے اپنی ایک سیپرٹ انٹیٹی بھی بنائے رکھی جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو ان قبائل جو عرب میں آ کر بڑی تعداد میں آباد ہوئے ان کے بارے میں بتا چکا ہوں پچھلے دروس میں تو وہ لوگ جو یہ درس سن رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے زبانے کے ہندوستان کی پلی لسٹ میں جا کر ان ہندوستانیوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں جو عرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے اچھا اب آج میں ذرا کچھ اور کونسنٹریشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات کرتے ہیں کہ مشرقی اور جنوبی ساحلی علاقوں کے یعنی ایسٹن اور ساؤت ساؤت اور ایسٹ کے جو ساحلی علاقے ہیں تو عربوں اور ہندوستانیوں کے تعلقات کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ ایران کے بادشاہ بلوچستان سندھ اور سرندی بغیرہ پہ کافی انفلوینس رکھتے تھے تو ان علاقے کے باشندے جو ہے ہندوستانی باشندے جو ہے جس میں جاٹ ہیں اور مید ہیں جن کے بارے میں میں آپ پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں یہ ایرانی فوج میں شامل ہو کر عرب کے ایرانی مقبوضات میں آ کر آباد ہو گئے ہیں اس طرح ایراق کے اہم ایرانی مقبوضات مثال کے طور پہ ابلا جسے اب آپ بسرا کہتے ہیں وہاں سے لے کر یمن تک ایرانی فوجوں کی طرح یہ بھی پھیلے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے عرب کے جنوبی اور مشرقی ساحلی علاقوں پر یہ ہندوستانی باشندوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی اور وہاں کی ملکی اور قومی زندگی میں ان سے شدید خطرات محسوس ہونے لگے تھے چنانچہ یمن پر جب حفشوں نے قبضہ کیا تو وہاں ہندوستان کے باشندوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب یمن کے سابق عرب حکمران سیف بن زی ازن نے ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار میں پہنچ کر اپنا حال بیان کیا کہ اجنبی لوگوں کے غلبے کا یہ واقعہ سنایا کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ اب رہا اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا یہ لوگ حاکم تھے تو جب اس نے یہ بات سنی کہ اجنبی لوگ باہر کے لوگ تو سیف بن زی ازن سے ایران کے حکمران کسرا نے پوچھا کہ بھئی تمہارے ملک پر کن اجنبی لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے وہ جو حفش سے آئے تھے یا وہ جو سندھ سے آئے تھے تو سندھی اور حفش یہ دونوں ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں آپ تاریخ کی کتابوں کا اسی طرح اور مختلف کتابوں میں آپ کو حوالاجات مل جائیں گے تو اس نے کہا کہ فقال ایوہ تو سیف نے کہا کہ اے باتشاہ ہمارے ملک پر اجنبی لوگ غالب ہو گئے ہیں فقال ایوہ الملک غلبتنا علی بلادنا الاغربا تو اغربا یعنی کہ باہر کے لوگ آ گئے ہیں تو فقال لہو کسرا تو کسرا نے اس سے کہا ایوہ الاغربا کون سے باہر کے لوگ آ گئے ہیں الحبشا وہ جو حبشا سے آئے تھے ام السندھ یا جو سندھ سے آئے تھے فقال بالحبشا بلکہ وہ کہنے لگا کہ نہیں وہ جو حبشا سے آئے تھے اسی طرح ہمیں تاریخ تبری میں بھی اس زمین میں ایک روایت ملتی ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی سیف نے کہا کہ اے باتشاہ کالے لوگوں نے ہمارے ملک پر آ کر غالب ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ نہایت ہی برا برطاو کرتے ہیں جن کا تذکرہ باتشاہ کے سامنے کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا تو یہ سن کر کسرا نے کہا کہ ہاں تمہارا ملک تو بہت ذرخیز اور بہت اچھا ہے بلادکم بہت اچھا ہے تمہارا بلاد تو اچھا بتاؤ کون سے کالے لوگ تو اس نے آگے پوچھا حبشی یا سندھی تو اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد عرب کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں کس قدر ہندوستانی موجود تھے اور کتنی شان و شوقت و قوت کے ساتھ موجود تھے کہ غالب بھی ہو سکتے تھے اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کا ہے قریبا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے دو سال کے بعد کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ ولادت نبی کے زمانے میں تو عبرہا حاکم تھا پھر عبرہا مر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا حاکم ہوا مسروق جس کا نام تھا مسروق بن عبرہا پھر اس کے خلاف ایرانیوں نے چڑھائی کی تو ویدن فور یرز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چار سال کی عمر کو بھی پہنچے ہوں گے شاید اور یہ ایرانیوں کا عذر قبضہ ہو چکا تھا تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ہندوستان کے لوگ سندھ کے لوگ موجود تھے اچھا یمن میں بھی آ جائیں تو یمن کے اطراف میں پہلے ہی سے سندھیوں کی ایک بڑی جمعیت موجود تھی اور ان کو قوت تو شوقت بھی حاصل تھی اور نوش ایروان جو ایران کا کسرا تھا اس کے یمن پر قبضے کے بعد عرب میں ہندوستانیوں کی اور بھی کسرت ہو گئی کیونکہ اس کی فوج میں بھی کافی ہندوستانی تھے جو یہاں پر آ کر آباد ہوئے اور ان کی وجہ سے پھر مزید ہندوستانی اور یہاں موو ہوئے تو اچھا اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عرب ہندوستانیوں میں کیونکہ عرب میں آ کے بس گئے تھے یہ تو ایران کے فوج میں بھی تھے تو یہاں پر آتے ہیں تو اس زمین میں امام زہبی نے تجرید اسماع والصحابہ میں یمن کے آخری ایرانی حکمران کا جو کا نام جو حیات نوی ہی میں مسلمان ہو گیا تھا اس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا بازان تو اس کو بازان ملک الہند لکھتے ہیں اسی طرح حافظ ابن حجر نے علی صحابہ میں اس کی تدعیف کی ہے اور اس کی جگہ ملک الیمن ہی کو صحیح قرار دیا ہے بارحال یہ بعض اس طرح کے القابات آتے ہیں اچھا یمن جو ہے وہ قدیم زمانے سے ہندوستانی مال کی بہت بڑی منڈی تھا اور یہاں ہندوستان کے تاجر ہمیشہ آتے جاتے رہتے تھے فجر الاسلام کے مصنف جو ہیں وہ اس زمین میں لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے سے یمن کے باشندوں کے تعلقات ہندوستان اور مشرقی مشرق ادنہ ادنہ سے قائم تھے تو یہ جو بالکل آپ سمجھ لے کہ یمن کے آس پاس کے علاقے جو ہیں یہاں پر کافی تعداد میں ہندوستانی مال منڈی وغیرہ اچھا پھر بکریاں آتی ہیں پھر زمینی راستوں سے اونٹ آتے اور اس کے بعد پھر ساحلی علاقوں سے جو بندرگاہیں تھی اس پہ پھر وہاں سے لکڑیاں آتی خاص قسم کی اود مسالہ جات ہندوستان کی تلواریں اس پر پھر ایک اور درس دوں گا کہ کون سی اشیاء مشہور تھی کچھ میں ریفرنسز آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں بارال یمن جو ہے وہ قدیم زمانے سے ایک بہت بڑی منڈی رہا تھا اس زمانے اس زمین میں فجر الاسلام کے مصنف نے جو کچھ لکھا ہے پھر اسی کے کتاب میں انہوں نے ایک اور مقام پر بھی لکھا ہے کہ قدیم زمانے سے تجارت اہل یمن کے ہاتھ میں تھی اور اس میں یہی لوگ غالب نظر آتے تھے انہی کے ہاتھوں حضر موت و زفار کی پیداوار اور ہندوستان کی اشیاء شام اور مصر جاتی تھی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہندوستان سے چیزیں یہاں آتی تھیں اور پھر یمنی تاجرے سے لے کر پھر ان اشیاء کو مصر اور شام تک پہنچاتے تھے اچھا عراق کی طرف آ جائیں یہ نورت آ گیا پھر ہم در ساؤت میں تھے نا ریبیا کے اب ذرا نورت میں چلے جاتے ہیں اور عراق کی طرف دیکھتے ہیں نورت ایسٹ میں کہ جس طرح یمن کے حدود میں ہندوستانیوں کی قصرت تھی اسی طرح عرب کے شمال مشرق اور عراق کے علاقے میں قدیم زمانے سے ہندوستانیوں کے یہ جاٹ اور سیاب جا یہ بہت رہتے تھے عراق کا مرکزی شہر ابلہ تھا جہاں پہ چین سے سمان آتا تھا ہندوستان سے سمان آتا تھا اچھا اسی طرح ایران سے بڑے تجارتی جہاز یہاں پر آتے تھے بڑی بندر گاہیں تھیں اور ہندوستان سے بہت ایسی چیزیں آتی تھیں جو یہاں پروڈیوسٹ نہیں ہوتی تھیں اس طرح ایک بہتی گہرا تعلق پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے عرب اور اردہ ہند اور اسی طرح کے اور مختلف جو ہے القابات آپ کو ملتے ہیں شہانی ایران بسرا یعنی ابلہ پر قابض ہونے کے بعد ایک طرف خوشکی کے راستے سے عرب پر حملہ آور ہوتے تھے اور دوسری طرف پھر بحری راستے سے یہ ہندوستان پر حملہ کرتے تھے تو تاریخ تبری میں آتا ہے یہ بارہ ہجری کے واقعات کے زیل میں لکھتے ہیں اور فرج الہند یعنی ابلہ جو ہے وہ فرج الہند کہلاتا تھا کہ اتنے ہندی آباد تھے کہ اسے فرج الہند کہتے تھے ایرانیوں کے بڑے اہم مرکزوں میں سے تھا اور یہاں ان کو بڑی شان و شوقت حاصل تھی یہاں کا حاکم خوشکی میں عرب سے اور سمندر میں ہندوستان سے جنگ کیا کرتا تھا ظاہر ہے کہ ان بری اور بحری حملوں میں ہندوستان کے وہ جاٹ اور مید ضرور شامل ہوتے ہوں گے جو شہانی ایران کی فوج میں ایک قدیم زمانے سے موجود تھے خاص طور سے ہندوستان پر حملے کی صورت میں ان کی خدمات جو ہے وہ بہت بہترین رہتی تھی کیونکہ جو چیز ایک نیٹیو لوکل آدمی کر سکتا ہے نا وہ باہر کا آدمی نہیں کر سکتا اسے پرابلم ہوتی ہوئے کام کرنے میں اچھا ٹرینز ہوتے ہیں زبان ہوتی ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں اچھا عراق سے ہندوستان پر ایرانیوں کے بحری حملے کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد تفولیت میں جب آپ کا بچپن کا زمانہ تھا تب بھی جاری رہا چنانچہ کسرا نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ہی ہندوستان پر بڑا زبردست حملہ کیا اور سرندیب کو تہو بالا کر دیا اور یہاں کے بے شمار دولت یہاں سے حاصل کی اور امام تبری نے اس حملے کی تفصیل بھی لکھی ہے تاریخ تبری میں یہ اس کو لکھتے ہیں اس زمن میں کہ جب بلاد یمن کسرا کے مطی ہو گئے تو اس سے ہندوستان کے شہر سرندیب پر جو جو جس میں جواہرات بہت تعداد میں تھے جواہرات کا ملک کہا جاتا تھا اسے اپنے ایک فوجی افسر کو بھاری لشکر کے ساتھ بھیجا جس نے راجہ کو قتل کر کے ملک پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے کسرا کی خدمت میں بہت سارے جواہر اور بال و دولت بھاری مقدار میں بھیجا ہندوستان کے جات اور مید ایرانیوں کی ان مہمات پر اپنی خدمات پیش کرتے تھے اسی زمن میں ہمیں یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے مورخین کے ہاں کہ عربوں اور ہندووں کے درمیانی تعلقات کا ایک اور ذریعہ بھی تھا اس کو اس صورت یہ تھی کہ شہنشاہ ایران کا قبضہ بلوچستان اور سندھ پر اکثر رہا اس قبضے کے تعلق سے بعد جنگیو قبیلوں کے فوجی دستے ایرانی فوج میں داخل ہوتے ان جنگیو قبیلوں میں سے دو کا ذکر عربوں میں خاص طور پر ملتا ہے ایک جاتھ ہیں اور ایک مید ہیں اس لئے ان کو میں نے تفصیل سے پہلے ہی آپ کو ذکر کر دیا اچھا یہ دونوں سندھ کی مشہور ابلہ کے علاوہ بھی عراق میں ہندوستانیوں کی بہت بڑی تعداد رہتی تھی اور قدیم زبانے سے انہوں نے اس کو اپنا وطن بنایا ہوا تھا اس کا ثبوت ہمیں بلازری کے بیان سے بھی ملتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ سیابجہ ان اصابرہ کے ساتھ مل گئے تھے جو اسلام سے پہلے ساحل میں ساحلی علاقوں میں موجود تھے اسی طرح جات بھی عراق کے ساحلی علاقوں میں موجود تھے اور یہ سب چارے کی تلاش میں کراروں کا چکر لگاتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو اس زمین میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایرانی فوج نے پیش کش کی کہ ہم مسلمان ہو کر بسرے میں آباد ہونا چاہتے ہیں اور اسلامی جہاد میں مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے سیابجوں اور جاٹوں نے عراق کے ساحلی علاقوں اور اس کے اطراف و اکناف میں یہ رہا کرتے تھے اور جو عام طور سے یہ مویشی پالتے تھے اور چارے کی تلاش میں ساحلی علاقوں میں گھومتے بڑھتے رہتے تھے اور عرب کی بدوی زندگی اختیار کر کے ان اطراف میں خانہ بدوشی کے زندگی یہ گزارتے تھے یہ ہندوستانی ان ہندوستانیوں کے علاوہ تھے جو ایرانیوں کی فوج میں شامل تھے یہ لوگ خلیج عرب کے پورے عربی ساحلوں میں پھیلے ہوئے تھے جس میں عمان کا علاقہ بھی ہے مسقد بھی ہے قطیف ہے بہرین ہے اسی طرح بوجودہ زمانے میں قطر کوئیت یہ سارے علاقوں میں یہ پھیلے ہوئے تھے اچھا اسی طرح اگر آپ بہرین اور عمان کے علاقوں میں آ جائے نا تو اس زمن میں بھی پھر مورخین لکھتے ہیں کہ خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں ہندوستانیوں کی کسرت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ دور جاہلیت میں ان کے دونوں سرے ان سے اس قدر آباد تھے کہ ایک طرف عرب لوگ بسرا کو ارد الحند اور فرج الحند کے نام سے یاد کیا کرتے تھے تو دوسری طرف امان اور بہرین کے عرب باشندے ہندوستانیوں کے حالات ان قبائل کے ذریعے معلوم ہوتے تھے اور ہندوستانیوں کے میل جول سیر عرب قبیلوں کی زبان بھی بگڑ گئی تھی اور عربیت میں ہندوستانی زبانوں کا انفلوینس آنا شروع ہو گیا تھا اور ان لوگوں کی فساحت و بلاغت اس طرح کی نہیں تھی جس طرح خاص عربوں کی ہوا کرتی تھی اسی طرح ہندوستانیوں کا عربی زبان اور زندگی دونوں پر ایک اثر تھا اور مشہور مورخ حمدانی صاحب الاکلیل کا یہ قول علامہ قادی ابن سعید اندلوسی نے طبقات الامم میں نقل کیا ہے اور قبیلہ نصر کا قبیلہ عزد جو امان میں تھا اس سے سندھ اور ہندوستان کی بہت سی خبریں اور کچھ ایران کی خبریں معلوم ہوئیں صاحب تاریخ آداب العرب نے الرحلہ الیل بیدیہ کے تحت لکھا ہے کہ عربی زبان لغت کو زیادہ تر عراب اور بددو یہ خاص طور سے قیس اور تمیم سے لیا گیا ہے وگر جن عراب اور اہل بوادی کی زبان عجمیوں سے مل جل گئی تھی ان کی زبان میں عربی خالصیت ختم ہوتی جا رہی تھی تو وہ لکھتے ہیں کہ خاص طور سے وہ عرب جو ایسے علاقوں میں تھے جو پڑوس کی قوموں سے ملے ہوئے تھے اسی لیے لخم اور جزام سے عربی زبان نہیں لی گئی کیونکہ وہ مصر اور قبط کے پڑوسی تھے اور نہ عبدالقیس اور عزد عمان سے لی گئی کیونکہ یہ لوگ بہرین میں تھے اور ہندوستانی اور ایرانیوں سے ان کا بہت زیادہ مل جل ہوتا تھا یہی حال اہل یمن کا تھا وہ بھی ہندوستانی اور حبشیوں سے بہت زیادہ مل جل رکھنے کی وجہ سے عربی کی ایک قوت جو تھی پیورٹی وہ کھو چکے تھے اچھا بہرین کے قبیل عبدالقیس کو ہندوستان کے واشندوں سے خاص تعلق تھا اور اسے کبھی کبھی ہندوستان کے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا ایک دغلبی شاعر نے اخنص ابن شہاب اس کا نام ہے اس نے پھر اشعار میں بھی اس کا ذکر کیا ہے تو بہرین اور رمان اور ان کے ساحری علاقوں میں ہندوستانیوں کے کثیر تعداد میں آباد ہونے کا ثبوت اس واقعے سے بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے فوراں بعد جب ان اطراف میں ارتداد کا توفان اٹھا اور مختلف قبائل نے اسلام کے خلاف اپنے عالم بغاوت بلند کیا تو اس شورش میں ان علاقوں میں آباد ہندوستانیوں کو بھی جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے انہوں یہ شریک بھی ہوئے بعض کنا نہ کچھ رہے بعض شریک ہوئے تو جو شریک ہوئے وہ پھر خاص طور پر یہ قطیف اور حجر اور خط اور دارین اور اسی طرح بہت سارے اور جواسہ وغیرہ میں عباد جات اور سیابچہ قبیلے تھے جو بنی عبدالقیس کے ساتھ اٹھے اور پھر مسلمانوں سے ان کی جنگ ہوئی اسی طرح کتابوں میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں طبقات ابن سعد آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسی طرح کتاب الخراج امام ابو یوسف وہ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ تبری ہو گئی اسی طرح کامل ابن اسیر اٹھا کے دیکھ لیں مختلف کتابوں میں ہمیں زبن میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حتم بن طبعہ بکر بن وائل کے مرتدوں اور دوسرے قبائل کے ان غیر مرتد کافروں کو جو اب تک اپنے مذہب پر قائم تھے ساتھ لے کر نکلا اور قطیف اور حجر میں پہنچا اور قط کے خط کے پورے علاقے کو اور وہاں پر آباد جاٹ اور سیابجہ کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ لے لیا اور دارین کی طرف بھی فوج بھیجی ان مرتدوں اور باغیوں نے جاٹوں اور سیابجہ کو لے کر ان اطراف میں بڑی شورش برپا کی اور مسلمانوں کا محاصرہ کر کے ہر طرف سے ان کی معاشی اور غزائی ناکہ بندی کر دی حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت جاروت کو بنی عبدالقیس اور حتم کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا حضرت جاروت رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے نکلے اور ایک سخت مورکہ عرائی کے بعد کامیاب ہوئے اور حتم کی فوج کا ایک بڑا حصہ شکست کھا کر دارین کی طرف بھاگ نکلا پھر وہاں سے پھر بہری راستوں سے یہ سب لوگ اپنے اپنے ملکوں میں بھاگ گئے اسی طرح ابن افیر اس کو خاص طور پر لکھتے ہیں اس کا ذکر طبقات العمم میں بھی آتا ہے کہ شکست خوردہ فوج کا بڑا حصہ کشتیوں کے ذریعے دارین کی طرف گیا اور باقی حضیمت خوردہ اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے اور جہاں تک امام تبری کا تعلق ہے تو وہ اس زمن میں لکھتے ہیں جس کا تاریخ آداب العرب میں بھی ذکر آتا ہے کہ حضیمت خوردہ فوج کے بڑے حصے نے دارین کا رخ کیا اور وہاں سے پھر کشتیوں میں سوار ہو کر اپنی اپنی رالی اور دوسرے سپاہی اپنے اپنے وطن کو چلے گئے اچھا اگر یہ تو آس پاس کے علاقے ہو گئے نا اب بات کرتے ہیں قلب عرب یعنی سینٹرل ایریا جہاں پر سہرات ہے تو خلیج عربی کے ساحلی مقامات کے علاوہ یہ ہندوستان کے لوگ جزیرہ نمائے عرب کے اندرونی مقامات میں بھی آباد ہونا شروع ہو گئے تھے اور مستقل آبادیاں انہوں نے منا لی تھی چنانچہ عرب کے وستی علاقے نجد میں ہندوستانیوں کا پتا چلتا ہے جو مدتوں سے آباد تھے اور اہدی رسالت کے بعد تک اپنے مذہب پر قائم رہے اور پھر باقی زمانے میں کفار و مشرکیر اور مرتدین کی یوں مدد کی کہ ان کو ہندوستان کے بنے ہوئے اسلحے پروائیڈ کرتے تھے جنگ کے دوران میں اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہ استعمال کیے جاتے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربوں نے وہ ہندوستانی اصلے ان سے خریدے ہوں یا ہندوستان سے لے گئے ہوں مگر غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے عربوں کی مدد کے لیے خود ہی نے پیش کیا تھا اسی طرح آ جائیں یہ امامہ کے علاقے میں تو چلاتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد بلکہ فوراً بات کہوں گا جب نجد کے علاقے میں مسیلمہ قذاب نے کھل کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مسیلمہ قذاب اور اس کی فوج سے لڑنے کے لیے روانہ فرمایا جب وہ یمامہ کے قریب پہنچے تو مسیلمہ قذاب کی قوم بنو حنیفہ کی ایک جماعت سے مڈبھیڑ ہوئی اور مجعہ بن مرارہ بن سلمہ کے علاوہ سب قتل ہو گئے حضرت خالد مجعہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لیا اور یمامہ سے ایک میل دوری پر بڑا اڑالا جب یمامہ والوں کو خبر ہوئی تو مقابلے کی نیت سے باہر نکلے اس وقت ان کے ہاتھوں میں تلواریں چمک رہی تھی ان کو دیکھ کر حضرت خالد کو ایسا محسوس ہوا کہ آپس ہی میں لڑ گئے ہیں جب مسلمان فوج سے اس کا تذکرہ کیا تو مجعہ نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یمامہ کے لوگ جنگ کی تیاری میں اپنی ہندی تلواریں صاف کر رہے ہیں اور ان کو بلازری نے لکھا ہے خالد نے ان کے اندر تلواروں کی چمک دیکھی تو فرمایا کہ اے مسلمانو اللہ نے تم کو دشمن کی مسئبت سے نجات دے دی وہ دیکھو دشمن تو آپس ہی میں ایک دوسرے پر تلواریں کھیچ پڑے ہیں میرا خیال ہے کہ ان میں اختلاف ہو گیا ہے اور وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں یہ سن کر مجعہ نے کہا یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستانی تلواریں ہیں جن کو انہوں نے دھوپ میں رکھ کر صاف کرنا چاہتے ہیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یمامی اور آس پاس کے میں آباد ہندوستانیوں نے مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کو ہندوستان کی بنی ہوئی بہترین تلواریں دی تھی اور جو عرب میں قدیم زمانے سے مشہور تھی اب آجائیں نجران کے علاقے میں یہ یمن کے مشہور شہر نجران میں بھی اہد رسالت میں بکسرت ہندوستانی آباد تھے اور نجران کی عرب ان کی زندگی اور لباس وغیرہ سے ایک حد تک اس کا ثبوت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جملے سے ملتا ہے کہ جب آپ نے حضرت خالد کو نجران کے قبیلے بنو حارس بن کعب کے پاس دعوت اسلام کے لئے روانہ فرمایا حضرت خالد نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بلا تردد قبول کر لی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو لکھا کہ تم بنی حارس بن کعب کا ایک وفت لے کر مدینہ آ جاؤ چنانچہ وہ اچھے آدمیوں پر مجتمل ایک وفت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگئے اس کا ذکر تاریخ تبری میں بھی موجود ہے اور پھر ابن اثیر نے کامل میں بھی کیا ہے تو بہرحال جب وفت کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے لوگوں جیسے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ بنی حارس بن کعب کے آدمی ہیں تو اس روایت سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندوستان کی لوگوں کی شکل و صورت سے اچھی طرح واقف تھے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجران اور اس کی اطراف میں ہندوستانیوں کی تعداد زیادہ تھی اور مقامی لوگوں پر ان کا یہ شبہ بھی ہوتا تھا اور ہندوستانیوں سے میل جول کی وجہ سے یا آپس کی شادیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنیٹک چینجز بھی آ گئے ہوں اور پھر وضع قطع اور لباس میں بھی فرق آ گیا ہو کپڑے پہننا یا پھر وہ جو کپڑوں کا استعمال ہے اچھا اسی طرح ہمیں یہ بھی وضع چلتا ہے کہ مکہ کے لوگ بھی ہندوستان کے لوگوں سے واقف تھے اور اس طرح کے قصیدے ہمیں عرب میں بھی بلتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہندوستانیوں کے بارے میں جیسا کامل ابن اثیر میں جلد دو صفہ 142 پر اس کے کچھ اثرات ہمیں ملتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی اسی طرح مدینہ منورہ کے لوگ بھی یہ بھی واقف تھے تو مکہ مکرمہ کے بعد حجاز کا یہ دوسرا مرکزی شہر مدینہ منورہ ہے جہاں بہرین اور امان اور عراق اور شام وغیرہ سے ہر قسم کا تجارتی کاروباری سامان جو ہے وہ یہ آتا تھا یا یوز ہوتا تھا استعمال ہوتا تھا یا آگے جاتا تھا اہد رسالت میں مدینہ منورہ میں ہندوستانیوں کے بارے میں کوئی واقعہ تو نہیں ملتا تھا مگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی جات موجود تھے چنانچہ امام بخاری نے العدب المفرد کے باب بیع الخادم من العراب میں ام المومنین حضرت عائشہ کی پروردہ حضرت عمریہ انساریہ سے روایت کی ہے عداب المفرد کے صفحہ نمبر ٹوئنٹی سیون پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی ایک باندھی کو مدبر فرمایا اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے تو آپ کے بھتیجوں نے اس سلسلے میں ایک جات ڈاکٹر سے مراجعہ کی یعنی ایک جات جات طبیب تھا تو یہ روایت جو ہے امام ابو عبداللہ حاکم نے المستدرک میں بھی بیان کی ہے تو جیسا کہ ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں بھی جات رہتے تھے جن میں سے بعض دوہ علاج وغیرہ بھی کرتے تھے اور غالباً گمان یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے سے یہاں آباد تھے اسی طرح طبوک کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کے شوائد ملتے ہیں کہ عرب کے شمال و مغرب میں بھی ہندوستانیوں کا یہ نشان ملتا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طبوک کے آس پاس یہ لوگ رہتے تھے چنانچہ امام بخاری نے العدب المفرط میں غزوہ طبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طویل ملاقات کا ذکر کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قبیلہ بنی غفار کے اس غزوے میں ناشریک ہونے والوں کے بارے میں سوال کیا تو ابو رحم نے اس کا جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس سرخ جماعت کا معاملہ کیا رہا جن کے پیٹ بڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے پھر آپ نے دریاب فرمایا اور ان سیاہ رنگ گھنگریالے بالوں والے پستا قد لوگوں کا کیا حال ہے جن کے جانور مقام شب کا شرخ میں ہیں تو غالب گمان یہ ہے کہ اس حدیث میں ان نفر الحمر یہ جو اس سے مراد یہ جو لال رنگ کے طرف آپ نے جو اشارہ کیا ہے تو ان نفر الحرم یہ سرخ جماعت کا جو اشارہ کیا حمر کی طرف تو اس سے مراد بنو غفار کے ہندوستانی غلام اور وہ موالی ہیں اور اسود یہ کالے لوگوں سے براد حبشی غلام اور موالی ہیں تو بہرحال یہ مختصر بیان تھا ان ہندوستانیوں کا ان کی آبادیوں کا جو عرب میں موجود تھے تو یہ میں نے یہاں پر ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے کہ اس کو اختصاراً آپ کے سامنے رکھا جائے پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور معاملات پر اگلی دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں